حضرت سوال یہ ہے کہ فانسی کی سزا تو ہوئی اور جو بھی قانون ہیں ہم اس کی اوپر بھی بات کر سکیں گے کہ کیوں ہوئی کیسے ہوئی جو بھی انہوں نے چیز کی کانسٹوٹیوشن کو موتل کیا وغیرہ وغیرہ ایک جج صاحب نے فانسی کی سزا میں ایک پیراگراف لکھا جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر جنرل مشرف کو فانسی دینے سے پہلے ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی لاش کو گھسیٹا جائے اور گھسیٹ کے لائیں اور اسلام آباد میں ڈی چوک پر تین دن تک لٹکائیں کیا یہ اسلام یا ہمارے قانون میں پاکستان میں تو نہیں ہے مجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں یہ جائز ہے یہ بھی بڑی افسوسناک تحریر ہے جو جائے صاحب نے لکھی ہے اور قابل افسوس ہے یہ بات کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمن کی لاشوں کی بھی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی کہ دشمن کی لاش کی جو مسلح کیا جائے مسلح کہتے ہیں نا کار دو اونٹ کار دو کان کار دو آنکے یہ مسلح تو دشمن کی لاشوں کی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے یہ چاہے کہ ایک مسلمان ایک مسلمان جو صاحب کا حکمران ہو جنرل ہو اور اس کی اجازت ایسی بے حرمتی کی جائے تو یہ اپنے اصلی معنی کے اندر ظاہری معنی کے اندر یہ چیز جو ایک جج لکھے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس شخص سے ضرور پوچھا جائے کہ آپ کی اس تاریخ سے مراد کیا ہے جی اس لئے کہ ایک مسلمان جج جو ہے وہ اس قسم کا فیصلہ لکھے جو تاریخ اسلام سے بھی واقف ہو اور جو ان ساری نویت قہدیوں کے حقوق اور مرے ہوئے کی دیگنیٹی کو بھی جانتا ہو تو وہ اپنے ظاہری معنی میں لکھ نہیں سکتا میں اس کے بارے میں یہ نیک گمان رکھتا ہوں وہ ایسا لکھ نہیں سکتا ضرور ضرور اس کا کچھ اور مطلب ہونا چاہیے کیونکہ میں اس کے بارے میں نیک گمان رکھتا اس کا کچھ اور مطلب ہوگا مثلا آپ دیکھتے کہ بعض دفعہ جج فیصلہ کرتا ہے کہ دس دفعہ فانسی دے دو اس آدمی کو ٹین ٹائم فانسی اب ٹین ٹائم کا یہ مطلب نہیں کہ ٹین ٹائم مردے کو فانسی دیتے رہے وہ کاغذ میں ٹین ٹائم ہوتا ہے ایک شدت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے اصل میں تو ایک دفعہ فانسی لٹکا جائے گا مر جائے گا اب یہ نہیں کہ دس دفعہ پھر مردے کو پھٹاں گے یہ مراد نہیں ہوتا یا امریکہ کی عدالتوں میں ہوتا ہے ٹین ٹائم فانسی یا مرنے کے بعد اس کے لئے فیصلہ ہوتا ہے فانسی کا مر چکا ہوتا آرڑی فیصلہ ہوا آج فیصلہ ہوا کہہ جی ٹھیک ہے اس کے لئے فانسی قصودہ وہ تو آرڑی مر چکا ہے ٹھیک ہے لیکن تاریخ کے اندر تو ایک رقم ہو گیا کہ یہ جو مجرم ہے اس جرم کے ساتھ فانسی ہوتی ہے بالا وہ پہلی مر چکا ہے یہاں بھی ایسے واقعہ سامنے آئے ہیں تو بعض دفعہ یہ شدت میں معمول ہوتا ہے تو میں تو ابھی بھی اس مسلمان جج کے بارے میں یہ نئے گمان رکھتا ہوں یہ اس سے شدت جذبات میں اس کی اس میں گوہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے دو دفعہ آئین شکنی کی اور ججوں کو جہاں نظر بند کی ہاؤس آریسٹ کیا تو گوہ ہے کہ وہ ایک شدت پیدا کرنے کے لیے کہ جو عدل کا ادارہ جہاں سے عدل ظاہر ہونا تھا اس عدل کے ادارے کو سرنگوہ جس نے کر دیا ہو اس کی متعلق انانی کا عالم کیا ہوگا لہٰذا شدت اظہار کی روح لکھ دیا کہ مرنے کے بعد بھی ان کو گسیر کے ٹھانگا جائے ٹھیک تو اظہار شدت اگر مقصود ہے تو تو وہ ہم کسی درجہ اس کو مان سکتے ہیں لیکن اگر وہ ظاہری معنی میں وہ کہتا ہے کہ نہیں واقعی ایسا کیا جائے تو پھر ضرور اس جج کے بارے میں تحقیق کریں کہ وہ اس لکھنے کے وقت میں ان کی تبیر بحال تھی وہ ذہنی طواز ان کا بحال تھا یعنی جو ان کے سامنے سینیریو موجود تھا یا کوئی اور ایسا دباؤ ان کے اوپر تھا ضرور کو ایسے خارج پریشر اس کے اوپر تھا جو انہوں نے ایسی بڑی بات لیکھ دی ہے تو لہذا ظاہر ہے کہ یہ بات ان کے بالکل خلاف اسلام ہے اسلام تو بہت اونچی چیز ہے یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے انسانیت کے بھی خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور کو زیبا کرنے کے وقت میں فرمایا کہ اس کو بھی راحت پہنچاؤ زیبا کے وقت راحت پہنچاؤ صحابہ احران ہوگا زیبا کے وقت میں کیا راحت پہنچاؤ اس کی تو گلہ کاٹ رہے ہیں کہ نہیں اس کو پہلے پانی پلاؤ کھانا کھلاو اور اس کو چھوری کو اچھی طرح تیز کرلو اور اس کا بڑی پیار سے نیچے لٹا کے باندھو اور پھر اس کو ایک ہی جھٹکے میں کٹو تاکہ جلدی سے اس کی خانسان کی کٹ جائے تو آسانی سے اس کی جان نکل جائے اس کو تکلیف لاؤ کونٹ چھوری کرو گے تو اس کو تکلیف ہوگی تو نبی نے تو یہاں جس نے جارور پہ یہ رحم کھایا ہو کہ جس پہ رحم کھانے کا بظاہر سوال بنتا نہیں تو انسانوں کے بارے میں نبی کا اسلام اجازت دے سکتا ہے اور وہ شخص جس کی اپنی ایک ڈگنیٹی اس ملک کے لیے رہی خدمات نہیں اس کو آپ کا سیڑ کے نئی چوک پہ تین دن کے ٹانگے یہ تو پھر حجاج بن یوسف کی تاریخ تو دورائی جائے گی اسلام کی نہیں کیونکہ حجاج بن یوسف نے سعید ابن جبیر جو کبار تابی تھے ان کی لاش کو تین دن ٹانگا تھا تین چوک پہ ٹانگا تھا تو یہ شخص جو پھر حجاج بن یوسف کی روح لے کے آیا ہے اگر اس سے یہ فیصلہ کیا ہے بہت افسوس کی بات ہے